شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر میں قبض کی بیماری میں ممتلا رہتا ہوں اور اس کا کسی چیز سے کس چیز سے علاج کروں مطلب یہ ہے کہ قبض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے جزاکم اللہ خیران دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے طریقہ بتاتا ہوں پھر علاج دوسرا بھی بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا حدیث میں موجود ہے اگر اس طریقے سے ہم ٹوائلٹ میں جائیں گے رفعہ حاجت کے لیے اس طریقے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے پانچ کالی مرچے لے ان کو کسی چیز میں رکھ کے ایک چوٹ مارے اللہ حضرت کر کے اب اس کے جو دو چار دس ٹکڑے ہوئے ہیں فوری طور پر دیر نہیں لگانی اس کو پانی سے پھانک لے پینے کے بعد چند منٹوں کے بعد ایک بڑا چمچ اگر قبض دائمی ہے تو دو چمچ بڑے زیتون کے تیل کے وہ لے گا اپنی سوتے وقت اپنی ناف کے اندر بھی زیتون کا تیل لگا لے تو اللہ کے فضل سے دائمی قبض بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے لئے اللہ 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 انی اعوذ بک من البرص والجنون والتزام وسیئ الاسقام ربنا تقبل منا جتنک انت سمیع العلیم یہ ہے ہمارے پر پر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے